اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جہاں بات کرنے والے ہیں ریٹیمی نوٹ نائن کے بارے میں جو کہ پاکستانی مارکر میں کل ہی لاؤنچ ہونے والا ہے جو کہ پانچ بجے تک جو ہے لاؤنچ کیا جائے گا اس سمارٹ فون کو تو جان لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے میں کیا کچھ اسپیزی کیشن دینے والا ہے یہاں پر میں جو ہے آپ کو اس کے کمپلیٹ فیچرز کے بارے میں بتانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ یہ جو سم سمارٹ فون ہے جس پرائز میں ایکسپیک کیا جا رہا ہے کیا یہ جو سمارٹ فون ہے اس پرائز میں جسٹیفائی کرتا بھی ہے یا پھر نہیں اپنا جو ہے اونسٹ اپینین بتانے والا ہوں اگر آپ اسے سمارٹ فون میں انٹرسٹڈ ہیں اور لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ ہونے والی ہے آپ نے جو ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور واش کرنا ہے لیکن یار اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل چلنا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونک یہاں پر ہم جو ہے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیتے رہتے ہیں اور گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے یار ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ ریٹمی نوٹ نائن پرو جیسا دیا گیا ہے جہاں پر ہمیں جو ہے کوارڈ کیمرہ سکوئر کیمرہ ڈیزائن میں دیکھ کرنے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر جو ڈیزائن ہے کافی حد تک شائنی دیا گیا ہے جو کہ ایک اٹریکٹیو لک دیتا ہے اس سمارٹ فون کو فرنٹ سائٹ کی بات کرتا ہوں تو پانچھول ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ ٹاپ آف دا کارنل لیفٹ سائٹ پر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ڈسپلی ٹائپ دیا گیا ہے ایک سکس پینٹ فائف تری انچز والا آئی پیس لسی ڈی والا پینل جو کہ ٹین ایٹی پیگزلز کے ریزولیشن کو سپورٹ کرتا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے کوننگ گولیلہ گلاس فائف کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں جو ہے ایٹی تری پوائنٹ فور پرسن سکرین ٹو بوری ریشیو دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ اگر میں بات کرتا ہوں ویرینٹ کی تو یہاں پر دو ویرینٹ کا بتایا گیا ہے جہاں پر تین جی بی جونسر جی بی اور چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ سنگل ویرینٹ لانچ کیا ج گا جو کہ چار جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی والا آ سکتا ہے ساتھ اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے کیمراز کی تو یہاں پر بیک میں کوارڈ کیمرہ جہاں پر فورٹی ایٹ میگا پیسل کا ایف وان پوائنٹ ایٹ پرچر والا وائیڈ اینگل لینس دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں آٹھ میگا پیسل کا الٹرا وائیڈ لینس دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں دو میگا پیسل کا ڈیف سینسر اور آخری جو کیمرہ ہے وہ دو میگا پیسل کا میکرو سینسر دیا گیا ہے اور ساتھ اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے فرنٹ کیمرہ کی تو یہاں پر ایک تھرٹین میگا پیسل کا ایف 2.3 والا سیل فی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے پروسیسر کی تو یہاں پر ایک اکٹاکور کا سی پی دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی فائیو کا چیفتر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ سپیشلی طور پر جو ہے گیمرز کے لیے بنائے گیا ہے جو کہ ہائی گیمنگ کرتے ہیں تو یہاں پر جو گیمنگ ہے بہت زیادہ کمال کہنے والی ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو چپ سیٹ ہے ایک پاورفول چپ سیٹ مانے جاتا ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس اس سمارٹ فون کے آئیس اور یو آئی کی تو انڈرویڈ ٹین کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں جہاں پر یو آئی می او آئی ایلیون دیا جائے گا اور اگر میں یہاں پر بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے بیٹری کپسٹی کی تو یہاں پر ہم جو ہے کہ پانچ ہزار بیس ایمیج کی بڑی بیٹری کے ساتھ ایٹین وارٹ تک کی جو ہے فاسٹ جاجنگ دیکھنا کو مل جائے گی جو کہ ٹائپ سی کی کنیکٹی ایڈی کے ساتھ میں آنے والی ہے ساتھ میں ہمیں جو ہے 3.5 ایم آڈیو جیک بھی دیا جائے گا اور ڈیڈیکیٹر سلوٹ دیا جائے گا سو یہاں پر میں نے جو ہے سپیٹکیشن بتا دیا ہے میں پرائزنگ کی بات کرتا ہوں تو پاکستانی مارکر میں اس کو ایکسپیک کیا جا رہا ہے 30 سے 35000 رپے کی پرائز کے رونڈ بوٹ میں آنے والا ہے اور اگر 30 کی پرائز میں آتا ہے تو یہ جو ڈیوائس ہے کلر ڈیوائس رہنے والی ہے پاکستانی مارکر میں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا سمارٹ فون نہیں ہے جو ہمیں جو کہ یہاں پر پاکستانی مارکر میں ایک پاورفل چپسٹر دیتا ہو اتنی کم پرائز میں اور آپ لوگوں کے کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے کتنی پرائز میں آنے چاہیے تو جسٹیفائی کرے گی آپ جہاں مجھے اپنی رائے کمین سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا